اسلام علیکم میرا نام عمران گل ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیچر ہوں اور لاہور سے ہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بائبل مقدس کا کئی دفعہ مطالعہ کیا ہے اور کیونکہ میں تھیالوجی کا سٹوڈنٹ ہوں تو میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا ہے اور اس میں جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا ایسا ہے آپ کا نام کیا آپ نے کہا؟ عمران گل آپ مسلمانے کے لئے مسلم ہیں؟ ایم کرسچن کرسچن اور میرا سوال واپس دور آئیں گے جی جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئیم ایٹیچر تھیالوجیکل ٹیچر اور بائبل مقدس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انجھیل توریت اور زبور میں ہدایت ہے نور ہے راستہ ہے سیدھی راہ ہے سورہ مائدہ ہے سورہ انبیاء ہے سورہ مومن ہے تو پھر اگر ایسا ہے تو کیوں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ جب تک ان چاروں کتابوں پہ ایمان نہ لے آئیں ہم مومن نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں لیکن دوسری طرف اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں کیونکہ یہ آپ کی اسلامی کتابیں ہیں آپ ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہیں تو پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں اور ہمارے مولانا حضرات کیوں ڈسکریج کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کتابوں کو آپ نہ پڑھیں ماشاءاللہ بھائی امران کا بہت اچھا سوار اقدم صاف فترہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر ہے تورہ زبور انجال ہدایت کی کتابیں بلکہ صحیح فرماتے ہیں سو فیصد مائدہ بقرہ بہت جگہ پہ بلکہ صحیح ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں یہ کتابیں ہیں تو مسلمان کے مولانا مسلمان کو پڑھنے کیوں نہیں بولتے کیونکہ یہ کتابیں موجود ہی نہیں ہیں تورہ زبور انجور موجود ہی نہیں ابھی جو موجود ہے اس کی بگڑی ہوئی شکل آج کے تارک میں آپ ٹیچر ہیں میں طالب ہل بھی آپ ٹیچر ہیں نا جو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ انجیل اللہ کی وحی ہے ہم انجیل کو مانتے ہیں اللہ کا کلام بائبل کو نہیں بائبل کیا ہے بائبل یہ لفظ کہاں سے آیا ہے from the word بیبلوس بیبلوس مطلب کتابوں کا کتاب صحیح کہ نہیں آپ ٹیچر ہیں یہ ہم مانتے ہیں اب آپ پڑھیں گے گوزپل اکورڈن ٹو مارک گوزپل اکورڈن ٹو ماتھیو گوزپل اکورڈن ٹو جون گوزپل اکورڈن ٹو لیوک ہمیں چاہیے گوزپل اکورڈن ٹو جیزس عیسیٰ علیہ السلام وہ کدھر ہے ہم وہ چاہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ وہی نازل کی اسی لئے کبھی کبھی مسلمان گلت کرتے ہیں میں کہتا ہوں میں مل تو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں انجیل میں بھائی صاحب میں نے بائبل کا انجیل نہیں کہا یہ بائبل جو ہے وہ انجیل نہیں ہے اللہ تعالی نے کہا کہ جتنے کتاب پہلے آئے ان کو محفوظ رکھنے کا وعدہ ہی نہیں کیا لیکن سورہ ہجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کیونکہ یہ آخری کلام میں جتنے کلام میں نے پہلے کہہ چکا ہوں میرے انسر میں جتنے کلام قرآن مجید کے پہلے آئے کتاب میں لکھائی چار تورہ غبور انجیل قرآن لیکن سورہ راہ سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر تیس میں لکھائی کہ ہم نے ہر ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی ولی کلی اجرین کتاب لیکن جتنے بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لئے تھے تاکہ میں تکنے اور صرف ایک لوگوں کے لئے تھے مثال کے طور پہ جو انجیل جو نازل کی گئی تھی قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لئے